ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روئیس بری تو خواتین و حضرات پاکستان تحریک انصاف کی حکمت کو آئے ہوئے دو سال مکمل ہو گئے آئے نظر دارتے ہیں کہ ان دو سالوں میں حکمت نے کیا کیا قانعما سر انجام دیا مگر تہرے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک نہیں کیا ہے تو پلیس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکیں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت کو آئے ہوئے دو سال مکمل ہو گئے وہ دن جس دن ایک سیلیکٹڈ حکمت اور ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم کو لائے گیا اور انہیں سیلیکٹڈ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا ہر ایک فرق تھا جو گزشتہ سیونٹی ٹو سالوں میں مایوسی کے اندھیروں میں چلا گیا تھا ہر وہ شخص ایک نئے پاکستان کا خواب دیکھ کر وزیر آزم پاکستان عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کو سیلیکٹ کیا تو آئے ذرا نظر دارتے ہیں ان دو سالوں میں عوام کی طرف سے اس سیلیکٹڈ حکمت نے کیا کیا کانا میں کیے نمبر ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکمت نے دو سال یعنی چوبیس مہینوں میں پانچ ہزار ارب کے کرزے واپس کیے گئے نمبر دو اسٹیٹ بینڈ کی طرف سے لیا گیا کرزہ چوبیس مہینوں میں سیفر ہو گیا ہے نمبر تری کرن اکان خسارہ بیس ارب ڈالر سے کم ہو کر تین ارب ڈالر ہوا اور اب مکمل ختم ہو چکا ہے نمبر فور پورے ملک میں دو سال کے اندر تقریباً دو سو پناہ گاہ قائم کی گئی جہاں بے گھر افراد کو چھد مہیا کی گئی بلکہ ان کھانا بھی فرام کیا گیا نمبر فائف پرائیم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کا بجٹ تقریباً دو سو ارب مقتصد کر دیا گیا اور مرک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر آزم عمران خان نے اپنا سوئی ایپ ڈیٹ خود ختم کر دیا اور وزیر آزم ہاؤس اپنے بجٹ سے دس کروڑ اور پریزیڈن ہاؤس نے سسٹی نائن کروڑ کی بجٹ کی اور یہ رقم خزانہ میں اپنے حکومتی خزانے میں جمع کرائیں اور بہاشہ ڈیم پر کام باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے وزیر آزم عمران خان نے اپنی کامیاب سفارتکاری سے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور برطانوی اغبار بھی یہ دکھنے پر مجبور ہو گیا پاکستان ایک مرتبہ پھر ایک عالمی طاقت یا ایک انٹرنیشنیس کے طور پر اُبر کے سامنے آیا ہے تو ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پریز آپی سے لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو